بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ فرائیڈ چکن کی ریسپی شیئر کروں گا جیسا کہ ہم گھر پہ چکن فرائی بناتے ہیں اکثر اندر سے کچھا رہ جاتا ہے یا اندر سے پھیکا ہوتا ہے بلڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے یا اگر ہم چکن فرائی کرتے ہیں تو اس کو آئل میں ڈالتے ہیں تو کوٹنگ اس کی الگ ہو جاتی ہے اور چکن ہمارا جو ہے نا وہ کرسپی نہیں بنتا اس کے اندر سے پانی نہیں خوشک ہوتا اور ہم بہت سی گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے چکن ہمارا اندر سے بلڈی رہ جاتا ہے اندر سے اس کا پانی خوشک نہیں ہوتا چکن ہمارا بالکل کمرشل بزار جیسا نہیں بنتا تو آج آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو مسالہ تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور آپ کا چکن اتنا زبردست بنے گا کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے آپ کا دل کرے گا یار بار بار ہم یہی چکن بنائیں اور آگے جیسا کہ سردی کا موسم ہے اور سردیوں میں چکن فرائی کی مچھلی کی اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس چکن کو بنانے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ چکن پکوڑا کو بھی بھول جائیں گے اتنا مزیدار بننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک کلو میرے پاس چکن ہے اس کی میں نے کٹنگ کروائی ہوئی ہے دو دو پیسز کے اندر لیگ پیس والے حصے کی اچھا یہ ایک ڈرم سٹک والا حصہ ہے اور یہ جناب اس کے ساتھ اس کی تھائی ہے تو یہ دو پیس ہے پورا ایک لیگ ہے اسی طرح میرے پاس دو پورے ونگز ہیں دیکھیں اس طرح سے بڑے پیس ہیں تو اسی طرح سے اگر اس کی ویٹ کی بات کرے تو یہ ون کے جی ہے تو اچھا سب سے پہلے ہم اس کو دھویں گے اس کو واش کریں گے اس کی سمیل وغیرہ ختم کریں گے اس کے اندر بلڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کو ختم کریں گے پھر نیکس پروسس کریں گے اچھا اس کو ہم نے ایک کھلے برطن کے اندر شامل کر کے یہاں پہ ہم نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون نمک شامل کرنا ہے نمک آپ کوئی سا بھی لے لیں میرے پاس آئیوڈین نمک ہے آپ سمپل لہوری نمک بھی ڈالنا چاہئے تو وہ ڈال دیں دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس کے اندر نمک شامل کر دینا ہے اچھا نمک شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے چکن کا مساج کرنا ہے دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح چکن کے اوپر یہ نمک لگا دینا ہے اچھا یہ سارا پروسس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اب پانی اتنا ڈالنا ہے کہ چکن اس کے اندر ڈیپ ہو جائے اب یہ جو پروسس ہے نا یہ جب شادی حالوں میں چکن کو دویا جاتا ہے تو ریسٹورینڈ میں چکن کو واش کیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے نمک اور پانی ڈال کے چکن کو پہلے دو لیا جاتا ہے اس کے اندر جتنی بھی سمیل اس کے اندر جتنا بھی بلڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور چکن اچھے سے صاف ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں تقریبا میں نے اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دیا اور آدھا گھنٹہ ریسٹ دینے کے بعد چکن کے اوپر جتنی بھی گندگی تھی محل کچھ اہل تھی وہ اتر گئی ہے چکن کو اب دو تین پانی کے ساتھ ہم نے اچھی طرح دو لینا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی چربی وغیرہ نظر آتی ہے تو اس کو بھی اتاہ لیں اچھی طرح صاف کر لیں اب لگ کے جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے نا اس کے اندر یہاں پہ گردے ہوتے ہی دیکھیں یہ یہ اب قصائی حضرات جو ہے نا یہ نہیں نکال کے دیتے اکثر نکال دیتے ہیں اکثر نہیں نکالتے تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اچھی طرح دھونے کے بعد یہ نکالنے کے بعد ہم نے اس کو دو تین پانی کے ساتھ اچھی طرح دھونا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سارا پروسس ہے چکن کلیننگ کا کلیننگ کے بعد ہم نے اس کو ایک جالی میں ڈال دینا ہے سٹینر والی جالی میں نیچے ایک پلیٹ رکھ دینی ہے تاکہ ایکسٹرا پانی اس کے اندر نکل جائے اور پھر جب پانی نکل جائے چکن ہمارا اچھے سے خوشک ہو جائے اس کے بعد نیکس اس کا مسالہ تیار کریں گے اچھا اب اس کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے نا یہ کٹس لگانے والا سٹیپ ہے یہ بڑا اہم ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لیگ پیس والے حصے پر تین کٹ لگانے ہیں اب یہ دوسری سائیڈ پہ ہم نے اس طرح دو کٹ لگانے ہیں اس طرح ہم نے پر جو ڈرم سٹک ہے نا اس کے اوپر پانچ کٹ لگانے ہیں دونوں سائیڈوں پہ اسی طرح اس کا جو پیچھے والا اس ساتھائی والا اس کے اوپر ہم نے دو گہرے کٹ دے دینا ہے اب تیسرے سٹیپ کے اندر اس کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ون این ہاف ٹی سپون نمک لیں گے ون این ہاف ٹی سپون اس کے اندر کٹی ہوئی دھنیاں شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر حلدی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر پیری مرچ شامل کریں گے اگر لال مرچ ہے تو لال ڈال دیں ون ٹی سپون اس کے اندر کٹی ہوئی مرچ شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر زیرہ شامل کریں گے کرچ کیا ہوا اور ایک چھٹکی اس کے اندر ہم نے اجوائن اجوائن کو ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا مسئل لینا ہے اس سے اس کی خوشبور اروما ایکٹیو ہو جاتا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم چکن پورٹر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ پورٹر شامل کریں گے دو ٹیبل سپون لیمو کا رس شامل کریں گے پھر اس کے اندر چار ٹیبل سپون بیسن شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اس کے اندر کان فلور شامل کریں گے ایک چھٹکی اس کے اندر زردہ فوڈ کلر شامل کریں گے فوڈ کلر آپ سکیپ کرنا چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں ہم تو اس کے اندر بہتر ریزلٹ کے لیے خوبصورتی کے لیے ڈالتے ہیں ریسٹورانٹ کے اندر یہ ڈالا جاتا ہے اب یہاں پہ اس کے اندر جناب ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اس کا ہم نے پیسٹ تیار کر لینا ہے اب چکن کا جو پیسٹ ہے یہ ہمارا بہت زیادہ گھڑا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ جب اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے تو چکن کے اوپر جب مسالہ لگنے کے بعد بھی تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا اس طرح کا پیسٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چکن کو شامل کر دینا ہے جب چکن اس کے اندر شامل کریں گے تو اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اب یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے حل آکے اس کا مسالہ ہم نے لگا لینا ہے اس کے کٹس کے اندر مسالہ ڈال دینا ہے اور یہ جو اس کی میری نیشن والا سٹیپن ہے یہ بہت عام ہے کیونکہ اس کی میری نیشن جو ہوتی ہے یہ گھی کے اندر نکل جاتی ہے تو ہم نے بیسن کے ساتھ کون فلور کا استعمال لازمی کرنا ہے پھر میری نیشن گھی کے اندر نہیں نکلے گی اب یہاں پہ اس کے اندر سردی کا موسم ہے تو اس کے اندر ہم سفید تل ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے اچھا اب جیسا کہ سفید تل اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں سفید تل کا بڑا اچھا ایک تو ریزلٹ اچھا آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کھانے میں زبردست ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں خاص طور پر اس چکن کے اندر ڈالے جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست مسالہ لگا ہوا ہے اور ابھی اس کو ہم نے ایک گھنٹہ ریسٹ دینا ہے ایک گھنٹہ اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی مسالہ ہے اچھی طرح رچ بس جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اچھا جی یہاں پہ دیکھیں تقریبا ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا اور اب آپ چکن کی کنڈیشن دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ وغیرہ اچھی طرح اس کے اندر رچ گیا ہے تو اب ہم نے آئل کو پہلے اچھی طرح گرم کر لینا ہے پھر گرم آئل کے اندر چکن کو شامل کر دینا ہے اچھا یہاں پہ چکن کو شامل کرنے کے بعد ہم نے ایک بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے چمچ نہیں اس کے اندر چلانا تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ دو منٹ کے لیے ہم نے اس کے اندر چمچ نہیں چلانا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تھنڈے آئل کے اندر چکن ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہلانا جلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ اس کی کارٹنگ اتر جاتی ہے چکن ہمارا خراب ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تقریبا دو منٹ کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کی ہے ایک سائٹ سے دیکھیں الحمدللہ سے کوٹنگ اس کی پکی ہو چکی ہے اب دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ٹوٹل چار سے پانچ منٹ اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے ابھی یہ چکن ہاف رائی ہم نے کیا ہے ابھی یہ چکن کچھ ہے تو ابھی ہم نے اس کا نیکس پروسس کرنا ہے پہلے اس کو نکال لیں گے نکال لیں کے بعد یہ دیکھیں اب اس کی کنڈیشن اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا اچھا اس کو ایک پلیڈ میں نکال لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اتنی دیر میں جو باقی کا چکن ہے نا اس کو بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اب ہمارا آئل دیکھیں بلکل صاف ہے اس کے اندر کوئی مسالہ وغیرہ نہیں اترا تو اس طرح سے دیکھیں میں نے سارے چکن کو فرائی کر لیا یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ ٹوٹل اس کو فرائی کیا اب ریسٹورنٹ میں کیا کیا جاتا ہے کہ اسی طرح اس کو فرائی کر کے کلر دے کے سائٹ پہ رکھ لیا جاتا ہے جب کوئی کسٹمر وغیرہ آتا ہے تو اس کو فوری سے فرائی کرتے ہیں اور گھی کے اندر ڈال دیتے ہیں اب یہ آپ نے پلیٹ دیکھی ہے پلیٹ کے اندر بھی پانی ہے اس کے اندر بلیڈ بھی ہے اور یہ دیکھیں چکن کے اوپر بھی پانی لگا ہوا ہے تو آدھا گھنٹہ رکھنے سے اس کا جو پانی ہے اس نے جو پانی ریلیڈ کیا ہے وہ پانی اس کے اندر سے نکل گیا اس کے اندر سے بلیڈ نکل گیا اور چکن ہمارا آفٹر آل اینڈ پہ بہت ہی زبردست بننے والا ہے اب اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ مزید فرائی کرنا ہے ٹوٹل اس کا کوکنگ ٹائم سولہ سے سترہ منٹ ہوتا ہے اگر بڑا چکن ہے تو بیس منٹ میں یہ فرائی ہوگا اور یہ دیکھیں اس طرح کا ہم نے کلر دینا اچھا جو اس کی سیکنڈ فرائنگ ہے اس کے اندر ہم نے فلیم لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ہائی نہیں کرنا فلیم ہلکی آگ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے پھر ہی ہمارا چکن صحیح بنے گا جلے گا نہیں اب یہ دیکھیں ٹوٹل میں نے اس کو سولہ سے سترہ منٹ فرائی کیا ہے اور یہ دیکھیں بہترین قسم کا چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے ماس ہڈیوں سے الگ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا کرسپی ہے اوپر سے اندر سے اتنا ہی زیادہ جوسی ہے مزیدار ہے اور ٹیسٹی ہے تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج کا ہمارا بہترین قسم کا زبردست چکن فرائی ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ٹوٹل کہ اس کا ہم نے پانی کس طریقے سے خوش کرنا چکن کا اور بلکل ڈرائے ڈرائے مزیدار سا چکن فرائی ہمارا کس طریقے سے تیار ہوگا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو کو فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں کوئی بھی ریکویسٹ ہو کوئی آپ سجیشن ہو آپ کے پاس تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں اپنا بوسخ یا رکھے گا دعاوں میں یا رکھے گا سمیولہ کو دے اجازت شکریہ اللہ حافظ